بارہ رسی میں شروع ہوئی جی ٹوینٹی کی تیسری بیٹھرک سترہ سے بیس اگست تک چلے گی یہ بیٹھرک امپی ویدھان سبر شناف کے لیے بھاجپا نے جواری کی پہلی لسٹ پہلی لسٹ میں انتالیس امید وارو کا ہوا اعلان دو حصوں میں بٹا چندریان تین پروپولیشن سے الگ ہوا لینڈر لینڈر وکرم اب باقی کی یاترہ خود کرے گا پوری اون پرکاش راجبان نے سادہ سپا پر نشانہ گوشی ویدھان سبا سیت کے لیے ہوگی کاتے کی ٹکر نہرو میموریل مورتیم کے نام میں بدلاف کانگریس نیتا راحل گاندھی نے دی پرتکریہ راجنات سنگھ کی بیٹھٹ میں ہوا تفرازم نمشکار سواگت ہے آپ کا آج کی خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ راجنی سنگھ راٹھ اور رکھ کرتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں کا اتر پردیش کی وارڑسی میں جی ٹوینٹی کی تیسری بیٹھک آج یعنی کی سترہ آگستے شروع ہو چکی ہے جس میں 29 دیشوں اور 13 انتر راشتی سنگٹھنوں کے 125 سے زیادہ ڈیلی گیٹس نے اسا لیا بتا دے کی یوٹ 20 شکھر سمیلن کی یہ بیٹھک سترہ آگستے 20 آگست تک چلے گی کارکرم میں دوسرے دن 18 تاریخ کو اتر پردیش کے مکھے منتر یوگی آدتنات بھی شرکت کریں گے کارکرم میں شامل ہوئے ڈیلیکیٹس آئی آئی ٹی بی ایچیو سے سپر کمپیوٹنگ کیندر اور پریسیسن انجینیرنگ ہب بھی دیکھنے جائیں گے جی ٹوینٹی میں شامل ہوئے مہمان بودھ کی تپوستھلی سارنات کا بھی بھرمڑ کریں گے اور کاشری وشونات مندر بھی جائیں گے کارکرم میں شامل ہونے والے مہمانوں کا سواغت کاشری کی پرمپرہ سنسکرتی کے انشار کیا گیا مدی پردیش ویدھان سبح چناف کے لیے بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے 49 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ چنافوں کے لیے بھاچپا کی راجو میں یہ پہلی لسٹ ہے کل سیٹوں کی بات کریں تو مدی پردیش میں 230 سیٹیں ہیں بی جے پی نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں چھرپور جھابوا پچھور پتھریہ جیسی سیٹیں سامل ہیں امیدواروں کی بات کی جائے تو سببالگڑ سے سرلا ویجریندر راوت سوماولی سے عدل سنگھ کنسانہ گوہد آج اجا سے لال سنگھ آریا پچھور سے پریتم لو دی چچوڑا سے پریانکا میرا جیسے مکھ نام شامل ہوئے ہیں ابھی مدی پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے اور کانگریس ویپکش کی ہو مکاہ میں 2018 کی ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس نے جیت درس کی تھی لیکن بعد میں جوتی رادی تستندیا کی اگوائی میں کانگریس کے ایک کائی ویدھائک بی جے پی میں شامل ہو گئے اور سال 2020 میں کانگریس کی کملنات سرکار گر گئے اس بار میدان میں بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ آم آدمی پارٹی بھی شامل ہے چندریان 3 کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جس کو خود اشرو نے اپنے ادھکارک ٹوٹر ہینڈل دوارہ ساجہ کیا بتا دے چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول سے لینڈر سفلتہ پوروک الگ کر دیا گیا ہے حالانکہ پروپلشن موڈیول ورطمان ککشا میں کئی مہینوں یا ورشوں تک اپنی یاترہ جاری رکھے گا میڈیا ریپورٹس کے مانے تو پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد لینڈر وکرم اب خود سے چاند پر لینڈنگ تک کی یاترہ پوری کرے گا فلال چندریان 3 چندرمہ سے کیولے 100 کلومیٹر دوری پر ہے وہیں اسٹروں نے ٹوٹ کر کے پروپلشن موڈیول کو تھانکیو بولا ہے اسٹروں نے لکھا یاترہ کے لیے دھنیواد دوست کل بھارتیہ سمیہ انسار دوپہر 4 بجے ڈی بوسٹنگ پر تھوڑی نچلی ککشا میں اترنے کے لیے تیار ہوں یوپی کے سیاست میں ایک بار پھر گرمہت دیکھنے کو مل رہی ہے مدہ ہے گھوسی ویدھان سبا پر ہونے والا اپچناف بتا دے پاس ستمبر کو گھوسی سیٹ پر اپچناف کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اس کو لے کر سپا بھاشپا تیاری میں جھٹ چکی ہے ایسے میں حال ہی میں سماجوادی پارٹی سے گٹھوندن توڑ کر ڈی ایم میں شامل ہوئے سبحاشپا پرمک اوپرکاش راجبھر لگاتار سپا پر نشانہ ساتھ تے نظر آئے ہیں ایک جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے اکھلیش یادہ پر انہوں جم کر برسے آپ کو بتا دوسا کی یہ اوپرکاش راجبھر کنناف کا چناؤ ہے اس چناؤ کو دار جوہاں نہیں اوپرکاش راجبھر لڑ رہا ہے اس کو چناؤ کو ہم کو آپ کو ملک کرتے ہیں تو بتا دوسا چناؤ چناؤ چنگ جب نیسان نے سنا کعبہ ہم نے سر میں بولا ہم بولیں گے نیسان کعبہ کامال کا پھول پیچھلی بار ہمانے والی سرے جگہ بھائے وہ ہمیں بہت پریسان ہیں بچارے بہت پریسان ہیں لیکنی نا جانے توان کہ گھمڑا مت دولو جتنا دھوکہ ہم نہ دے لے وہ ہمارے نیتر کے پوکر پوکر بیاستہی بیاستہی پوہن لنکا کے ہم سائفہی نہ پہنچا دیلی تصل اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں گھمڑا بیمار بھٹی جو حتاش ہے نیراش ہے پریشان ہے اوپرکاش راجبر جی کے ساتھ سماجدی پارٹی کی پوری سہان بھوتی ہے آج اوپرکاش راجبر جی کی استطی پینڈرولم کے جیسی ہو گئی ہے دلی سے لکنو لکنو سے دلی کے چکر لگا رہے ہیں پھر بھی پیدا پتر منتری نہیں بن پا رہے ہیں اس لیے اوپرکاش راجبر جی کے بیانوں میں حتاشہ ہے نیراشہ ہے سماجدی پارٹی اوپرکاش راجبر جی کے مانسیک روپ سے جلدی سواست ہونے کی کام نہ گڑتی ہے وہی اوپی راجبھر پر پلٹ بار کرتے ہوئے سپا نے کہا کہ منتری پت کے لالچ میں انڈیے میں شامل ہوئے راجبھر لکھنو سے لے کر دلی تک کا چکر لگا رہے ہیں پھر بھی بھاجپا منتری نہیں بنا رہی ایک بیمار وقتی جو حتاش ہے نراش ہے پریشان ہے اوپرکاس راجبھر جی کے ساتھ سماجدی پارٹی کی پوری سہنبوتی ہے اوپرکاس راجبھر جی کی اشتتی پینڈرولم کے جیسی ہو گئی ہے دلی سے لکھنو لکھنو سے دلی کے چکر لگا رہے ہیں پھر بھی پتہ پتر منتری نہیں بن پا رہے ہیں اس لئے اوپرکاس راجبھر جی کے بیانوں میں حتاشہ ہے نراشہ ہے سماجدی پارٹی اوپرکاس راجبھر جی کے مانسیک روپ سے جلدی سواست ہونے کی کام نہ گڑت نہرو میموریل میوزیم کے نام بدلے جانے کی سرکھیوں کے بیچ کانگریس نیتا راحل گاندھی نے پر تکریہ دی انہوں نے کہا کہ نہرو جی کی پہچان ان کے کرب ہیں ان کا نام نہیں آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے کہ سوطانترطہ دیوست کے موقع پر نئی دلی کے تین مورتی پرسر استحت نہرو میموریل میوزیم کا نام بدل کر پی ایم میوزیم این لائیبریری کر دیا گیا ہے نہرو میموریل نیوزیم کے نام میں بدلاف کو لے کر پندرہ جون دوہزار تیس کو راجنات سنگھ کی ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا تھا جسے سوطانترطہ دیوست کی پورف سندھیا پر آپچارک روپ دیا گیا راحل گاندھی کا یہ بیان ان کے لدھاک دورے پر روانہ ہونے سے پہلے آیا نہرو جی کے پہچان ان کے کرب ہیں ان کا نام نہیں نہرو جی فلحال دنبر کی بڑی خبروں میں اتنا ہی تیشنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے آج کی خبر موسیقی